بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہماری کچن میں بالا ہے زیبرا کیک وہ بھی بلینڈر میں without ونیلا ایسنس تو آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے 2 ایگز 1 کپ آئل 1 کپ شوگر 1 کپ 1 فورت کپ میدہ 3 ٹیبل سپون کوکو پاورڈر 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا 1 ٹی سپون وینیگر اسی کے ساتھ ہم اس میں آئٹ کریں گے 3 ٹیبل سپون یوگرٹ اب ہم اس طرح سے ایک بلینڈر میں دونو ایکس کو ڈال دیں گے اب اس کے ساتھ ہم اس کے اندر دانے دار چینی ڈالیں گے جو کہ 1 کپ تھی اسی کے ساتھ 1 کپ کوکنگ آئل اس کے اندر آئٹ کر دیں گے اور اسے پھر 2 منٹ کے لیے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اب ہم ایک باول کے اندر اس پیٹر کو ڈالیں گے اب اس بیٹر کے اندر ہم لوگ جو ہم نے ہاف ٹی سپون وینیگر تھا وہ اس میں آئٹ کرنا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے وینیگر آئٹ کرنے سے ہمارا کیک بہت ہی سافٹ بنے گا اب ہم نے میدہ جو کہ ہم نے پہلے ہی چھان کے رکھا ہوا تھا اسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کریں گے اور سپیچولا کی مدد سے اسے اچھی طرح سے فولڈ کر لیں گے اب اسی طرح سے جو باقی بچا ہوا میدہ تھا میں اسے بھی آئٹ کروں گی اور اگین اسے اچھی طرح سے فولڈ کریں گے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے وان ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ٹری ٹی سپون یوگرٹ ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آج یہ دیکھیں بیٹر بالکل ریڈی ہو گیا اس کی اتنی اچھی سی کنسسٹنسی آگئی ہے اب ہم اس ریڈی بیٹر کو ٹو پارس میں ڈیوائیڈ کریں گے یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون بیٹر کو اس باول میں نکال لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم لوگ کوکو پاورڈر مکس کریں گے گاز میسٹ میں ٹری ٹی سپون کوکو پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور میں اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی یہ دیکھیں یہ کوکو پاورڈر اس میں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس طرح سے ایک پین لیں گے اور اسے اچھی طرح سے آئل سے گریز کرنے کے بعد اس میں بیٹر پیپر لگائیں گے اب ہم وان ٹی بل سپون جو سیمپل بیٹر تھا ہمارا اس کی ہم لوگ سینٹر میں ڈالیں گے اب سیم کوانٹی میں یعنی وان ٹی بل سپون ہم لوگ اس میں کوکو پاورڈر والا بیٹر ایڈ کریں گے بلکل سینٹر میں اب اگین ہم لوگ سیمپل بیٹر ڈالیں گے سینٹر میں وان ٹی بل سپون اور اگین کوکو پاورڈر اب اسی طرح سے گاز ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے جب تک ہمارے دونوں بیٹر فینش نہیں ہو جاتے ہم یہ سٹیپ بار بار ریپیٹ کریں گے موسیقی 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 اب یہ دیکھیں گائز اب ہم لوگ ایک توتھپک لیں گے اور اس سے زیبرا فیکٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سینٹر سے ایجز کی طرف آپ نے توتھپک کو موگ کرنا ہے اور پھر ایجز سے سینٹر کی طرف اس طرح سے آپ کا زیبرا افیکٹ کریئٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں بلکل آپ چاہیں تو تھوڑے کم کم فاصلے پہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹوٹلی اپ ٹو یو لیکن اس طرح سے آپ لوگ یہ افیکٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس طرح سے کوئی بڑا برتنیں گے اور اس میں ایک کلو نمک ڈال دیں گے اور اسے ڈھاک کر دس منٹ کے لئے گرم ہونے رکھ دیں گے اب دس منٹ کے بعد ہم لوگ یہ پریوٹ ہو چکے تو ہم اس کے سینٹر میں یہ بیٹر رکھ دیں گے اور اسے فورٹی سے فورٹی فائو منٹ کے لئے لو فلیم کے اوپر پکنے دیں گے فورٹی سے فورٹی فائو منٹ کے بعد یہ میں اس میں ٹوٹ پک ڈال کے چیک ہی اور یہ ریڈی ہے اب ہم اسے ڈی شاؤٹ کر دیں دیکھیں گائز اوون کے بغیر ہی ہمارے کلر کتنا پیارا آیا ہے اور اب ہم اسے کٹ کر کے چیک کرتے ہیں یہ کیسا بنا ہے اور یہ دیکھیں کتنا سافٹ سا کیک بنا ہے ہمارا اور بالکل اس میں جو ہم نے زیبرا فیکٹ کیریئٹ کیا تھا وہ کتنی اچھی طرح سے اس کے اندر دیکھیں لائننگز وہ شور یہ ہیں اور یہ کیک کی سافٹنس چیک کریں بہت ہی امدہ اور بہت ہی بھڑیہ ریسپی ہے اور یہ آپ بلینڈر میں بنا سکتے ہیں ویڈاوٹ کسی بیٹر کے تو ٹرائے ضرور کریے گا تو یہ رہی ریسپی کی فائنل لک امید کرتے ہوں آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کمر سیکشن میں بتائیں کہ آپ نیکسٹ ایسپیک کیا دیکھنا چاہتے ہیں تھینکس پر واشنگ